لا الہ دل لا الہ دل ایمینا کتاب امیل کو تھا کہ نماز مامل پر اپنے بطب مقدر اپنے بطب پر ہے جو تھا ایمیل کی ہر نماز کو اپنے بطب پر پتتا تھا وہاں کہتے ہیں اثر بھی زہر کا ساتھ پڑ کیوں کیوں یار نے جو پڑھی آئے باست فرمایا کہ ہاجی تیری نہیں چلے گی یہ عقل کی نہیں چلے گی اس لئے قلم اکبان نے کہا تھا دین مجو اندر کتب علم و حکمت اندر کتب دین اور نظر فرمایا کہ یہ دین کتاب ہوں تو نہیں دیتا شاید کتابیں پاہلے سوچے تو بڑا آدم ہو گیا ہوں فرمایا کہ علم و حکمت تو کتاب ہوں کو ملے گا دین ملے گا تو کیونکہ اللہ والے کی نظر سے ملے گا تجھے وہاں پھر مغرب کا ٹائم ہوتا ہے ابھی عرفات میں آئیں ادھر مغرب کا ٹائم حاجی صاحب کے دل نے چاہا کہ مغرب پڑھوں فرمایا نہیں فرمایا مغزلفہ میں جا کر شاہ کے ساتھ پڑھنی ہے فرمایا کہ مغزلفہ میں یہاں نہیں مغرب پڑھنی ہے مغزلفہ میں جا کر مغرب شاہ کے ساتھ پڑھنی ہے بھائی یہ مغرب شاہ کے ساتھ ملا کے کیوں پڑھنی ہے فرمایا کہ کیوں کا جواب نہیں ہے میں صحیح میں ادا کر رہا ہوں کسی بھی ادا کر رہا ہوں فرمایا بس خدا کے یار نے جو پڑھی یہ مغرب شاہ کے ساتھ ملا کے تو بابا وہاں پھر حاجی تھکہ ماندہ ہوا ہے دل کرتا ہے عوی شاہ پڑھ کے سوچوں فرمائے نہیں یہاں سے کوج کر وہ رمی جمرات بھی کرنی ہے وہ شیطانوں کے پتھر مارنے ہیں عقل کہتی ہے وہ حاجی صاحب یہ شیطان نہیں ہے یہ تو پتھروں کی دیوار ہے کہے جاں بولنے تو مہان اللہ تو کہتے ہیں شیطان کو کن کر مارو بھئی عقل کہتی ہے یہ تو پتھروں کی دیوار ہے بھئی یہ رمی جمرات کیا ہے تو اس کہتا ہے عقل کہتی ہے کہتی رہے یعنے جو کہا ہے یعنے جو کہا ہے ابو جال بنتا ہے جو عشقی منتا ہے وہ صدیق اکبر بنتا ہے اس لیے کہ عشق کے اندر جو اکر کے مانتا ہے وہ ابو جال بنتا ہے جو عشقی مانتا ہے وہ صدیق اکبر بنتا ہے اس لیے کہا کہ یہاں پتھر مارنے ہیں پتھر بھی مار لیے پتھر کیوں مارے ہیں فرمایا کہ تین دن جمبرہ اولا جمبرہ اقبا جمبرہ وسطہ یہ سارا اگر میں اب آخر کے اندر کلوز کرنے لگا ہوں احرام سے لے کر قربانی تک اگر حج کے حکام مسائل ماناست کو بغور دیکھا جائے تو حج خلیل اللہ کی دعا زبیح اللہ کی وفا حبیل اللہ کی عدود کا نام ہے بس یہ فلسفہ حاج یہ ہے یہ آخر جملہ یاد رکھ لو حج کیسے چیز کا نام ہے کہ اقل کے بندہ پوچھے تو اسے یہ جواب لینا کہ حج خلیل اللہ کی دعا زبیح اللہ کی وفا کیونکہ تین آج پر حضرت ابراہیم کی یہ دعا کی دفیر نظر آتی ہے ربانہ بنات فری ہندر پھولا کئی حضرت اسمائل زبیح اللہ کی وفا کی بسیر نظر آتی ہے جا وفا کی فائن ماتو امرو ستا کی دولی انسان اللہ کی اکرہیم کی کئی حضرت ابراہیم کی اداؤں کی پر دیرہ قرآن دیتی ہے لبائن اللہم لبائن اس لیے ایک حج کا خلاصہ یہ ہے فرسوے حج یہ ہے کہ کوئی اکل کا بندہ پوچھے حج کس چیز کا نام ہے تو ایک جواب دو حج خلیل اللہ کی دعاوں زبیح اللہ کی وفاؤں حبیب اللہ کی اداؤں کا نام ہے وَلِلَّهِ عَلَنَّا فِي حَجُّ الْبَيْتِ مَنِسْتَطَعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا فرمایا کہ ہر مسلمان سہبِ استطاعت پر بیت اللہ کا حج فرض ہے سہبِ استطاعت مسلمان پر بیت اللہ کا حج فرض ہے اور میرے نبی نے فرمایا کہ جو حجی حج کرے آپ نے حج کو سنبھال کر رکھے سرکاہ نے فرما دیا جو حجی حج کرے حج سنبھال کر رکھے بعض حج کراتے ہیں حدیث پر آگئے سرکاہ نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا فرمایا کہ جو مالدار حج کریں گے وہ حج نہیں کریں گے وہ سہر و سی حج کریں گے یہ سرکار کا فرمایا نے یال علوم کے اندر امام غازاری نے نکل گیا فرمایا ایک وقت آئے گا جو مالدار ہوں گے وہ حج نہیں کریں گے وہ سہر و سی حج کریں گے کہیں گے جو لوگ دبائی کا دورہ نہ سائی حج ہی کر رہتے ہیں فرمایا سیر و سیاتوں کی حج نہیں ہوگا فرمایا درمیان طبقے کے لوگ فرمایا کہ وہ تجارت کے غرض سے فضبر کریں گے فرمایا کہ چلو ادھر سے مال لے جاتے ہیں ادھر سے مال لے جاتے ہیں علماء ریاکاری کے لیے حج کریں گے فلاں عالم نے پانچ حج کر لیے ہیں فلاں حافظ صاحب نے دف حج کر لیے ہیں فلاں شاہد و عدیس نے فلاں حج کر لیے ہیں فرمایا کہ جو ریاکاری کے لیے حج کرے گا فرمائے کہ قیامت کا جن موبر مارا جائے گا جو اللہ کی رضا کے لیے حج کرے گا قیامت کا جن ایک اللہ کی رضا کے لیے حج کرنے والے تحکم ہوگا اپنے قبیلے کے چار سو جہانیوں کا ہاتھ پکڑ کے جنب کے اندر ساتھ لے کر چلا جا اللہ کی رضا کے لیے حج ہو تو اس کا مقام یہ ہے